جیل چلا گیا تمہارا لیڈر ہے جاؤ اس کے ساتھ جیل جیل سے ڈرتے کیوں وہ سسرال سے بھی کبھی کبھی ڈر ہے آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے کبھی آپ سسرال سے ڈریں آپ تو اپنا گھر ماں باپ کا چھوڑ کے سسرال زیادہ خوشی سے جاتے ہیں تو سسرال جانا ہے آپ نے کہیں کہ اور جگہ نہیں جانا اور آئیں میدان میں آئیں نہ کریں ڈرامے اور نہ اس طرح کی حرکتیں کریں یہ آپ کو فیس کرنا پڑے گا آپ کے لیے اس لیے ضروری یہ آنا کہ آپ کی سیاست کے لیے بھی ہے بھاگنے والا ہم سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں قتل کے مقدمات ہم پہ ہوئے ہیں ہم پہ دہشتگدی کے مقدمات ہوئے ہیں ہم پہ منشاعت کے مقدمات ڈالے گئے ہیں جیسے رانہ سناولہ پہ پندرہ کلو ہیروینڈ ڈالی گئی اس طرح ہماری میڈیسن کو ہیروینڈ بنا دیا گیا کہنے سے مراد یہ ہے کہ ہم میں سے تو کوئی نہیں بھاگا آپ سب جانتے ہیں میں ابھی بابر ملک سے عمر پوچھ رہا تھا تب پوچھنا کا مقصد یہ تھا کہ آپ سارے ہمیں جانتے ہیں کہ ہم نے دوزار پانچ کا قتل کا مقدمہ اسی گھر میں گزارا جی دوزار پانچ میں ہم نے سارا ایفردین کا مقدمہ یہاں گزارا ہم نے جوڈیشری کے والے ریسٹوریشن کا جو مقدماتیں یہاں گزارے جو ہم پہ نموسے رسالت کے اوپر مقدمات بنے وہ ہم نے یہاں پر گزارے اسی گھر میں اور ان سب نے اپنی اپنی جگہ کے اوپر صدا نصیم احمد خان صاحب آپ کے پانچ بیٹھے ہوئے ہیں زیاؤلہ شاہ صاحب میہوالی جیل میں رہے ہیں اس کے علاوہ راجہ انعیف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں دانیال چوئی صاحب کے والد صاحب جو ہیں وہ سارے معاملات سے گزرے ہیں کہنے سے مراد یہ ہے حاجی پرویش صاحب ہے سارے ہمارے انجمنت تاجران کے لوگ تو اللہ نہ کرے یہ جائیں جیلوں میں لیکن اگر جانا پڑے تو انشاءاللہ بڑی دلیری کے ساتھ جائیں گے کوئی اس میں انہوں نے جس دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا ہے تو یہ اس لیے گزارشات میں چند گزارشات کرنا چاہتا تھا کہ خدا کے لیے اپنی نوجوان نسل کو بچائیں اور ایسے شخص سے بچائیں جو ان کو جیلوں میں ڈال کر خود یاشی کر رہا تھا یہ تو اللہ کی پکڑ آئی ہے اور اسی طریقے سے میں اوورسیس پاکستانیوں سے کہوں گا خدا کے لیے آپ کے پاس تو اپشن ہے ہمارے پاس اپشن نہیں ہے ہم نے اسی پاکستان میں جینا ہے اسی آپ پاکستان میں مرنا ہے تو خدا کے لیے اس پاکستان کو اس پاکستان کی کشتی کو ڈبونے کی کوشش نہ کریں میربانی کریں اور آئیں میدان میں اس پاکستان میں آ کر سیاست کریں اس پاکستان میں آ کر کسی کی مخالفت کریں ہمیں قبول ہوگا دوسرا ایک بہت بڑا الحمدللہ اللہ تعالی نے جیسے ہم سب کو کامیابییں دی ہیں بڑی بڑی کامیابییں دی ہیں ذرا غور کیجئے گا کیا میں یہاں بیٹھ کے گالیاں نکالوں بڑے بڑے ہسپٹلز ہم نے بنا دیے ہم نے سپورٹس کے لیے گراؤنڈز بچوں کے لیے بنا دی ہم نے صفائی کا نظام دے دیا ہم نے پارچ اینڈ ہارٹی کچھر اتھارٹی بنا دی ہم نے پرانے ہسپٹلز کو اپلفٹ کر دیا اور اب ایک ارب رپیہ ہم ہولی فیملی ہسپٹل کے لیے ری ویمپنگ کے لیے اس کو اپروف کروا لیے اب ہم نے بے نظیر بٹھو ہسپٹل کو اپلفٹ کیا نئے ہسپٹل بنائے اب ہم انشاءاللہ ہولی فیملی ہسپٹل کو پکڑ رہے ہیں ایک ارب رپے کے لاغت سے ہم اس کی انشاءاللہ جو خستہ حال ہے اس کو ہم درست کریں گے لیکن سب سے بڑا کام پنڈی کا درینہ مطالبہ جس کو وزیراعظم پاکستان محمد شہباز شیف صاحب نے پورا کیا ہے ہم سب جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب ان کے مرہونے منت ہیں ان کو سلوٹ کرتے ہیں میں نے اپنی ویڈیو پیغام میں بھی کہا تھا کہ تینکیو سو مچ وزیراعظم پاکستان کہ آپ نے آپ سیڈی ڈی ویو پی اور ایکنک کا ایک ہفتے کے اندر اندر آخری وقتوں میں اجلاس ہونا اور اس کے اندر اپروول ہونا اس میں کہتا ہوں اس منصوبے کے لیے اتنا بڑا ہمارے لیے راول فنڈی کے لوگوں کے لیے فائدے مند سود مند ثابت ہوگا یہ پچاس ارب روپے ہے جو ایشین ڈویلمنٹ بینک سے ہم نے لیا ہے اور جو یہاں پر ہمارے جو پانی کی کمی ہے اس وقت وہ پانچ کروڑ دس لاکھ گیلن پانی مہیا کر رہے ہیں جو ہمیں چاہیے ایک کروڑ ستر لاکھ کا ڈیفیسٹ ہے اس ایک کروڑ ستر لاکھ کے ڈیفیسٹ کو انشاءاللہ اللہ ہم پوری کریں گے اور وقت ساتھ ساتھ جو بھی یہ اس طریقے کا گازی بروتہ والا نہیں ہے ایک چلی یہ لائن آئے گی یہ ساری چیزیں میں آپ کو دوں گا اس کے اپنے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے یہ وہ والا منصوبہ اس طریقے سے نہیں ہے لیکن ہم اس کو اپ لفٹ کریں گے یہ راول ڈیم آلے کو کریں گے خیابان میں ہم کر رہے ہیں ایشن ڈر فنڈنگ سے ساری چیزوں کو وہاں پہ مانیٹر کرنے کے جنگلہ لگا رہے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی لیکن یہ سارا منصوبہ پچاس ارب روپے کا ہے جس سے آپ کی صاف پانی کا منصوبہ ہے صرف پانی کو فرامی کا منصوبہ نہیں ہے صاف پانی کے لیے جو جو ہمیں ریکوائیٹ چیزیں ہوں گی ان کو ہم پورا کریں گے اور لوگوں کو صاف پانی مجسر آئے گا اور پانی ہر جگہ کے اوپر ملے گا یہ ساری جگہ جو ہیں اس کے اوپر لکھی ہوں گی جو دوسری آپ نے دوسری بھی کروائی ہے نا جس میں ساری ڈیٹیلز ہیں جی جی ادھر بھی آئے گا جی وہ کنٹورمنٹ کا ایریا یا وہ بھی ہے وہ سارا اس کے اندر لکھا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی میں وہی عرض کر رہا ہوں ٹیور لگ رہے ہیں سر ٹیور لگ رہے ہیں ہر جگہ کے اوپر جہاں جہاں پانی موجودہ جیسے ابھی ہم ایک سکیم دے رہے ہیں نائنٹی نائن کروڑ کی یہ جو اپنا یوسی چھہتر ستتر اچھتر اور اناسی یہ ہم نے انو سی لیا ہے سیڈیے سے جہاں پہ سیڈیے کی جگہ ہے وہاں پہ پانی ہے وہ ہم پھر ان یونین کونسلز کے اندر یہ سکیم علیہ دا ہے جو میں ابھی آپ کے ذمہ لے یہ جو پچاس ارب روپے والا ہے یہ بلکل علیہ دا ہے یہ ڈیفرنٹ جگہ پہ جہاں پانی ہوگا وہاں سولہ سترہ ٹیورل اس طریقے سے لگا کے تو ان کو جو ہے وہاں سے پانی جو ہے وہ مہیا کیا جائے گا تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ پانی کا درینہ مسئلہ تھا جس پہ ہم لگے ہوئے تھے بڑے حصے سے اور آخری وقتوں میں آ کر وزیراعظم پاکستان نے سیڈی ڈی 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 پھر اس کے بعد اپنے ایکنک ان سب کی اپروول سے انشاءاللہ اس مہینے کے انڈ تک جو میری ایم ڈی واسا سے بات ہوئی ہے ٹینڈرنگ کا جو پروسیجر ہے اس کو ہم مکمل کر لیں گے اور پھر اس کے بعد یہ منصوبہ انشاءاللہ تعالی راولپنڈی کے لوگوں کے کام آئے گا باقی رہے گا آپ کے سامنے کیپٹن کرنل شیر خان شہید روڈ ہے آپ کے سامنے ہے یہ جو ایکس پیس وی ہے اس کو ہم مارگلہ سے لے کے اور ٹی چوک تک سگنل فری کر رہے ہیں تھرٹیت سپٹیمبر روڈیں بلکل کھل جائیں گی یعنی تھرو ہو جائیں گی صرف دو بریجز جو ہیں کانک بریج اور بندر بریج یہ دو جو ہیں یہ اکٹوبر اور نومبر میں انشاءاللہ تعالی کھل جائیں گے باقی رہ گئی ہماری بڑے بڑے جو بریجز تھے اور جو ایک سو ساٹھ بسے اسلام آباد کے لیے آ رہی ہیں وہ بھی ہے لیکن ہمارا جو میٹرو سٹیشن جلا تھا جس سے دس ہزار کی رائیڈرشپ کم ہوئی ہے وہ بھی پرائیمنسل صاحب نے چار دن پہلے مجھے کہا ہے کہ اس کا ایسٹیمیٹ بنوا کے تو اس کو رسٹور کروائیں اور اس کے ایسٹیمیٹ بن رہا ہے تیس کروڑ روپے کا اب مجھے بتائیں تیس کروڑ روپے کا نقصان جن لوگوں نے کیا ہے کیا وہ بیس سال کا اٹھارہ سال کا آگ لگانے والا بچہ جو ہے وہ ذمہ دار ہے نہیں وہ ذمہ دار نہیں ہے پی ٹی کی ساری قیادت جو لوکل قیادت ہے وہ ذمہ دار ہے جو ماسٹر مائیڈ ہے وہ تو پکڑا گیا ہیں انشاءاللہ تعالی اور جو باتیں میں کیا کرتا تھا اکثر اب صرف ان کو ایک ہی دکت ہے کہ پہلے دن انہوں نے نیند کی گولی مانگی ہے پہلے دن انہوں نے یہ بالکل میں کوئی مزاک یا کسی صورت میں تھٹھے والی بات نہیں کر رہا انہوں نے کہا کہ مجھے نیچے نیند نہیں آئے گی تو مجھے نیند نہیں آئے گی یہ بھی بات ہے مجھے نیند نہیں آئے گی تو کیا ہم ہمیں نیند آ جاتی تھی ہمیں بھی نیند نہیں آتی تھی لیکن ہمیں کیونکہ سکون تھا انہوں نے سیٹسفائید تھا تو ہمیں آرام سے پیچھے رکھ کے ہم بازو تو سو جایا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بھی کوشش کریں سونے کی اور اگر نہیں تو ابھی ایک انہوں نے نیند کی گولی دی تھی میں کہوں گا کہ تین چار دیں تاکہ کم از کم آرام سے سو سکیں نہیں بیسے میں آپ کو ایک تجربے کی بات بتاتا ہوں کیمپ جیل لاہور کی وہاں پہ ایک پیشنٹ آیا تھا جو کسی آوزنگ سوسائیٹی کا مالک تھا تو وہ کوکین کا عادی تھا یہ میری آنکھوں کے سامنے کا واقع ہے تو اگر اس کو نہ وہ کوکین دی جاتی تو وہ مر جاتا تو میں نے سوپیڑنٹ صاحب سے بھی کہا تھا میں نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں اس نے کہا کہ یہ متھے لگ جائے گا تو میرا خیال ہے کہ متھے نہیں لگنا چاہیے اگر ضرورت ہے تو دے دینی چاہیے جو ریکوائیڈ ہے دیکھیں یہ وہ بندہ سوچتا ہے جس نے ویسٹ کورٹ پہن کے نا الیکشن والے دن آنا ہے یا دس دن پہلے آنا ہے اب میرے کسی عمل سے آپ کو لگتا ہے میں نے اسلام آباد سے الیکشن تو نہیں لڑنا اسلام آباد کے تمام میگا پروجیکٹی سٹیرنگ کمیٹی کا میں چیر میں تھا الحمدللہ نہیں میں بات کر رہا ہوں وہاں سرخرو ہو کر دوبارہ ہم اپنے جگہ پہ یہاں بھی اپنے کاموں کے لیے نکل پڑے ہیں اور کر بھی رہے تھے ساتھ ساتھ پبلک ڈیلنگ ہماری دوسرے تیسے دن ہم اپنے لوگوں کو بلاتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں اور جو ہو سکتا ہے اسی وقت کر دیتے ہیں الیکشن جب بھی ہوئے اور جیسے بھی ہوئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بھی سامنے آیا میرے پوچھ کے تو نہیں آئے گا نا کہ نہیں ہو بھائی صاحب میں نے آپ کے سامنے الیکشن لڑو یا نہ لڑو جو بھی آئے گا اللہ خیر کرے گا ایمرا مجھے یاد آ رہا ہے فواد چودری اور شہباز گنس کی جب مریم بی بی اور بڑے میاں صاحب آپ کپٹن سفزر صاحب آپ لوگ تمام بند تھے تو اسی طرح کے بڑی کشروار کسپ کی تیس کنسس انہیں نکھی بل آفر وقت بدلا اور وہ ہم نے دیکھا کہ آج وہ چیرے جو کل جیل میں تھے آج یہاں پر کھو کیا مستقبل میں آپ کا ایسا لگتا ہے کہ جو چیرے اس وقت جیل میں پاکستان کی سیاست عمران ہے لیکن ہم نے نہ کسی کی ماں بہن اور بیٹی کے تقدرس کو پامال کیا نہ ہم نے کسی پہ جھوٹی ہیروینڈ ڈالی ہے نہ کسی کی دوائی کو ہیروینڈ صاحب بنایا ہے ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا یا تو ثابت کریں جنہوں نے کیا وہ چیخ چیخ کے کہتے تھے اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے سب کو سرخرو کیا تو آج وہ شرمندہ ہیں ہم کبھی کسی صورت مجھے یہ کہا جائے کہ آدھے سے زیادہ وزارت عظمہ آپ کے پاس ہوگی اور فلان کی جیب میں آدھی پوڑی بھی ڈال دو تو میں یہ ڈالنے کے لئے تیار نہیں ہوں اس لیے ہمارا ضمیر مطمئن ہے میں نہ تو آپ کو پہلے بتایا کہ شادیانے بجا رہا ہوں عدالت نے فیصلہ کیا ہے جب عدالت نے میرے خلاف جھوٹا فیصلہ کیا تھا تو کیا میں نے لوگوں کو وہاں کھڑے ہو کے کیا تقریر کی تھی وہ نکالے نا میرا مطلب یہ ہے کہ اسی قانون کے تحت انہوں نے اپنے آپ کو انوشنٹ ثابت کرنا ہے ہائی کوٹ ان کے پاس موجود ہے سپریم کوٹ ان کے پاس موجود ہے اور بھی جتنے مقدمات کی لائن لگی ہوئی ہے ان سارے مقدمات کو عمران خان کو فیس کرنا پڑے گا یہ جو بربادی چار سال میں اس ملک کی کی ہے آپ دیکھیں نا پندرہ ارب ڈالر آپ مجھے کوئی کہتا ہے جی کہ یہ امداد ہے یہ کرز ہے تو بیجن کرز بھی تو موں دیکھ کے دیا جاتا ہے نا موں دیکھ کے کرز آج پندرہ ارب ڈالر کے ریزرب وہ چھوڑ کے گئے ہیں یا جا رہے ہیں لیکن کسی نے اعتماد کیا ہے یو اے ای نے سعودی ارب نے چائنہ نے تو پھر ہی بات بنی ہے نا اس کو کیوں نہیں دیئے کسی نے اس لیے میں عمران صاحب کسی صورت بھی باقی رہ گی سیاست میں آج کوئی جیل میں ہے کل کہاں ہوگا ہم جیل میں تھے لوگوں نے کہا شاید مر کے باہر آئے گا ہم زندہ باہر آگئے تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا لیکن اندر والا جو اتمنان ہے نا وہ اسی میں ہوگا جس نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی دیکھیں ابھی نا نہیں فیور کہی نہیں ہوئی فیور اس لیے نہیں ہوئی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں آنے والے وقتوں میں آنے والے وقتوں میں مرزا صاحب آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ تعالی یہ ساری چیزیں مچور ہوتی جائیں یہ کیسز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آج کیس بنائیں اور کال بندہ اندر ہو جائے وہ ہمارے جیسے لوگوں کے خلاف ہوتے تھے کہ آج کیس بنائے اور تاریخ فلان آیا ہے پیچھے لاکھ ہے اور اسی طرح میاں نواز شیو کو قومے میں نکال دیا کسی کو ویسے نکال دیا آشیانہ میں نکال دیا تو یہ کیسز اس طرح کے نہیں ہیں لیکن آتے جائیں گے مچور ہوتے جائیں گے سزائیں ہوتی جائیں گے دیکھیں مہین صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جسٹیفکیشن ہے ہی نہیں کہ ہم کہیں کہ نئی نیز دودھ کی نیریں بیہ رہی ہیں کوئی یہ پاگل سیاسی آدمی ہوگا جو یہ لفظ کہے گا میں تو دو سو پرسنٹ اس وقت بھی اپنی گورنمنٹ میں بھی اس وقت کے فاننس ملسل کے خلاف بولا لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جس وقت حکومت اگر یہ ہم نہ لیتے ہیں یا ہم حکومت یہ جو نعرہ لگا ہوا ہے نا کہ ہم نے اپنی سیاسے کو دعوی پہ لگا کر ملک بچایا ہے یہ دو سو پرسنٹ آپ وقت ثابت کر رہا ہے اگر یہ لوگ نہ آتے اور نہ اس طریقے سے کام کرتے دن رات پرائیم نیستر وزیراعظم جس کی آج اس کی سیاسی مخالف پارٹیاں کھڑے ہو کے اس کو سلوٹ بھی کر رہی ہیں اور اس کی خدمات کو سرا بھی رہی ہیں یہ وینٹی لیٹر پہ پڑا ہوا پیشنٹ جو ہے اس کو وینٹی لیٹر سے ہٹا دیا گیا ہے اور ڈیفائلٹ ہونے سے بلکل ساپ بچ گیا ہے یہ تو اس وقت کنارے پہ کھڑا تھا جب ڈیفائلٹ ہونے جا رہا تھا اس وقت وہاں سے نکالا ہے موجودہ حکومت نے انشاء اللہ تعالی اگر یہی کانٹینیوٹی رہی پالیسیوں کی اور اسی طریقے سے رہا تو یہ ہمیں درلیف دینا پڑے گا اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے اس کے بغیر سیاست ہی نہیں ہے مجھے اگر آپ نے ایک بات کی کہ جو توڑ پر کرنے والے سنگل ہے ان کو پرس کامٹر کرنے والے ہیں اگر اگر آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ کو بنا رہے ہیں نہیں دیکھیں نا اینل سی اور ایف ڈیو تو وہ ہیں جنہوں نے شارہ کرکرم بنائی ہیں ایف ڈیو اور اینل سی تو وہ ہیں جنہوں نے وہاں پہ سڑکیں بنائی ہیں آپ کی وزیرستان کے اندر آپ کی گلکل بلتستان جی بی کی اندر بلوچستان کے اندر کہ جہاں پرائیوٹ کانٹیکٹر تو دور کی بات ہے وہاں سروائی بھی نہیں کر سکتا تو یہ کوئی آج کے ادارے تو نہیں ہیں اور یہ اوپن بیڈنگ ہے جاتے ہیں لوگ جا کے اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں کوئی کسی کا فیورٹ نہیں ہوتا تو اس لیے یہ این ڈیو ایف ڈیو اور اینل سی یہ اس پاکستان کے وہ ادارے ہیں جو یہاں تک آپ محدود نہیں رہے آپ ان کی جو سرگرمی ہیں یا خدمات ہیں وہ آپ کے ادگر سارے ازبکستان تک ان کی جو ہے وہ مارک میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا کام کرنے والے ادارے ہیں اور باقی بھی جو لوگ کانٹیکٹرز ہیں وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں کسی قسم کا کوئی دوسرا کوئیسٹن کون تھا تھا جی ہاں یہ یہ دیکھیں نا یہ تو میں نے آپ کے آنے سے پہلے یہ آپ نے سنا ہوگا یہ تو میرا بلکل میرا میری باتوں کو انشاءاللہ بہت جگہ پہ پہنچ گئی ہوں گی کہ یہ نہیں چلے گا یہ نہیں چلے گا وہ کچھے ذہن تھے آپ دیکھیں جو بیس سال کا بچہ ہے کبھی اس کو اسلام کے نام پہ لوٹا گیا ہے کبھی جمہوریت کے نام پہ لوٹا گیا ہے کبھی تفدیلی کے نام پہ لوٹا گیا ہے اس کو ذہن کو پرگندہ کیا گیا ہے اس کو بتایا گیا اس کو بتا بتا ڈیڑھ سال بتا بتا کہ تمہارا دشمن کون ہے اس نے اپنی فوج کے خلاف ان بچوں کو کھڑا کر کے تو کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کروا دیا اس نے ان بچوں کو کھڑا کر کے جی ایشکو پہ حملہ کروا دیا اس نے بچوں کو کھڑا کر کے آئی ایса کہ آفیسز کے اوپر حملہ کروا دیا میاں والی کے بیس کے اوپر حملہ کروا دیا یہ سارا ڈیڑھ سال کی آبیاری تھی جنہوں نے آبیاری کی جنہوں نے اس کو سیکنڈ کیا جو سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ جو پریس کانفرسز کر رہے ہیں میں تو اس بات کو مانے کے لئے تیار نہیں ان کو تو لمح پا کے چھتر مانے چاہیے دینے اور کہنے چاہیے کہ بھئی آپ نے یہ سارا قصور وار آپ ہے دیکھیں جہاں تک مریم نواز صاحبہ کی بات ہے میں میں ایک کوئی خاموشی نہیں کل بھی ان کا ایونٹ چل رہا تھا پرسو بھی ان کے ایونٹ ہو رہے تھے وہ چیف ارگنائزر ہیں وہ پارٹی کو ارگنائز کر رہی ہیں میرے بھائی پارٹی کو ارگنائز کر رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالی جہاں تک آپ نے کہا کہ دیکھیں جس طرح میرا لیڈر وزیراہم سبا شریف صاحب کہتے ہیں نا بڑا شوق ہوتا ہے کہ آپ کسی کو برا بلا کہیں ہم نے تو ہماری 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 طرف دیکھیں ہماری طرف جو نے پچیس سال لے کے بھی گالی نہیں دی جسے جو نے پچیس سال لے کے بھی اپنے ازاروں کے اوپر حملہ آور نہیں ہوئے اس لیے کہ میں پتا تھا اس نظام نے اس جھوٹے نظام نے ہمیں سزاد دی ہے اسی نظام سے ہمیں ریلیف ملے گا تو اس لیے یہ مملکت خدا دادے پاکستان کے ساتھ کھلوار ختم کیا جائے اگر آج ہم یہ جو باہر بیٹھ کے جو لوگ فوج کے خلاف ایک انسٹیوشن کے خلاف سفارہ ہوئے ہوئے ہیں اور اس کو تواہ برباد کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کی بربادی ہے وہ کسی کسی انسٹیوشن کی بربادی نہیں ہے وہ پاکستان کی بربادی ہے اور ہمارے پاس تو میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ پاکستان کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے وحیثنون کوئی نہیں ہے کہ وہ بقیدہ منصوبہ بندی کے لیے جو کچھ آب وہ سب کچھ رہا ہے اب اب پی ٹی ای کے لوگ چلے گئے ہیں اس سے کوئی کامی پاس آئی پاس آئی دیا اور آپ کے بھی بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہاں سے جو ہے رابطے ہو رہے ہیں تو کیسے لوگ بھی ہیں لیکن یہ کہہ جس طرح دو صارے میں منصوبہ بندی ہوئی ہے جس شخص Dragon ذکر کیا پنڈی کا اس کی لیے تراغ ہے کہ وہ بقیدہ منصوبہ بندی کر کے میرے خلاف تو امیشہ امیدواری بڑھا ہے تو آنے دیں لیکن میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کہوں گا میں اپنی طرف سے کوئی ذاتی طور پر پہلی بات یہ ہے کہ اس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کہوں گا جیسے شیخ صاحب ستر ستر ہزار ووٹوں سے آرتے رہے ہیں مجھ سے میں نو ہزار ووٹوں سے عمران سے آرہا تھا آپ سب بیٹھے ہوئے نکال لیں نیٹ سے اور وہ بھی آپ کے سامنے صورتی آتی کہ وہاں اس وقت کیا کیا مقدمہ دوزار بارہ میں بن چکا تھا اور باقی رہ گئی دوزار تیرہ سے لے کے آج تک تئیس ہو گیا دس سال ہو گئے ہیں ہمیں لوگوں کی سارو اس پوری ٹیم کو لوگوں خدمت کرتے ہوئے دس سال میں نہ میں میں نے بنا نہ میں ایم پی اے بنا نہ میں ایڈوائزر بنا نہ میں وزیر بنا لیکن جی جی سلاف زدگان سے لے کہ ہر جگہ کے اوپر ہم نے لوگوں کی خدمت کی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہاں الیکشن آئے گا تو الیکشن کے دنوں میں دیکھا جائے گا تو بس یہی گزار شاہد باقی آ رہے ہیں یا دوسری بات یہ ہے کہ شہر کے اندر جو شہر کی قیادت ہے ان کی اپسی اختلافات بھی موجود ہیں تو کیا اچھا اس کو میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں آپ نے اچھا کوئی چنگ دیکھیں لیٹر اپنا پارٹی کیا ہوتی ہے پارٹی کی ارگنیزیشن ہوتی ہے پارٹی کے کینی ڈیٹس ہوتی ہیں ہم سب نے یہاں صدار نصیب احمد خان اور حاج پرویز احمد خان یہ صدر اور جنرل سیکٹی ہیں ہمارے سٹی کے انہوں نے یونین کانسل کی سطح کے اوپر اپنے ایم پی ایس کے ساتھ مل کر جو یہاں پہ سارے موجود ہیں ان کے ساتھ مل کر پوری ارگنیزیشن مکمل کر لی صدار صاحب کوئی اختلافی نوٹ کہیں سے آیا کوئی اختلاف ہوا نہیں ہوا یہ ارگنیزیشن مکمل ہمارے سارے لوگ ہماری وومن ونگ مکمل ہماری اپنا یوت ونگ مکمل ہمارا آہ سوشل میڈیا مکمل ہمارے کینی ڈیٹس مکمل ہماری یونین کانسل کی سطح کے اوپر پینتیس پینتیس لوگوں کے نوٹیفکیشن مکمل ہر چیز مکمل اب یہ نا اب مجھے بتائیں اس کے علاوہ پھر میں کہاں سے اور کر رہے ہیں اب رہے کون سی چیز جاتی ہے ہاں اس میں بتائیں کہ یونین کانسل کی ارگنیزیشن نہیں ہوئی سٹی کی ارگنیزیشن نہیں ہوئی سٹی کے لوگ جو پہلے الیکشن لڑتے تھے دستو گریبان ہے ایک دوسرے کے ساتھ پھر تو میں کچھوروار ہوں سارے ہم ایک کشتی کے سوار ہیں الیکشن بہت معمولی چیز ہے ہماری نظر میں ہماری نظر میں نمبر ون پر لوگوں کے خدمت ہے جیسے میں نے کہا دس سال میں نہ امنے بنے نہ ایم پی بنے لوگوں کے خدمت کریں گے خدمت کرنا مشکل کام ہے میری بات سنے اگر یہی کانٹینیوٹی رہی اور یہی حکومت حکومت سے مبارات میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میاں محمد نواز شریف کی وزارت عزمہ اگر یہ اس ملک کو میسر آتی ہے تو آپ یقین مانیں یقین مانیں میں دوزار سترہ کو دیکھ رہا ہوں ترقی کو دیکھ رہا ہوں اور آج کو دیکھ رہا ہوں بہت شکریہ جی مرمان آئے میں پوچھ کے دساں گا نا